بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مبین احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں کرنی فوڈ فیکٹری ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم آپ کے ساتھ بڑی ہی کمال کی ریسیپی شیئر کریں گے آج ہم بنائیں گے چکن دم بریانی جو کہ ہم کچھے گوشت کے ساتھ بنائیں گے میں پرسنلی آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس ریسیپی کو ایک بار گھر پہ ضرور ٹرائی کریں مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ریسیپی بڑی پسند آئے گی بہت کمال کا اس کا ٹیسٹ ہے اور دیکھنے میں بھی دیکھیں بڑی ہی زبردست اور مزے کی ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں آئیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے لیا ہے سات سو گرام چکن ہم اس کو سات سو گرام چکن اور آدھا کلو چابلوں کے ساتھ بنا رہے ہیں سب سے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے اس کے لئے سو گرام ہم اس میں دہی ڈالیں گے چار سے پانچ ٹیبل سپون فرائی کیا ہوا پیاز ڈالیں گے فرائی آپ نے اس کو بریک بریک کر کے فرائی کر لینا ہے تاکہ یہ کرسپی ہو جائے اور گلنے میں جو ہے وہ آسانی رہے اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ایک ٹی سپون نمک نمک آپ نے اپنے ذائقے کے مطابق کم یا زیادہ کر لینا ہے چابلوں میں ہم الگ سے نمک ڈالیں گے اور ساتھی ہم اس میں شامل کریں گے ایک ٹی سپون سورہ مرچ کا پاودر اور ہاف ٹی سپون جو ہے وہ دیگی مرچ ڈالیں گے اس میں ہاف ٹی سپون ہی پسی ہوئی کالی مرچ شامل کریں گے ایک ٹی سپون ہم اس میں پسا ہوا گرم مسالہ شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون دنیا پاودر ہاف ٹیبل سپون جو ہے وہ کٹا ہوا زیرہ شامل کریں گے دو سے تین ٹیبل سپون پدینہ اور تقریباً دو ٹیبل سپون جو ہے وہ کٹا ہوا دنیا شامل کریں گے تین عدد سبز مرچے اس میں شامل کریں گے اور ایک عدد ہم اس میں لیمو کا راست نہیں چوڑیں گے اگر آپ کا دہی تھوڑا کھٹا ہے تو پھر لیمو کا راست نہیں چوڑنے کی ضرورت نہیں ہے دہی ہمارا تازہ تھا کھٹا نہیں تھا اس لیے ہم نے اس میں لیمو نہیں چوڑا ہے اب اس کو اچھے سے میرینیٹ کر کے رکھیں گے کوشش کریں کہ آپ اس چکن کو دو سے تین گھنٹوں کے لیے میرینیٹ کر کے رکھیں اس سے جو اس کا فلیور ہے وہ بڑا ہی کمال کائے گا اور اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو پھر ایک طرف آپ سب سے پہلے چکن میرینیٹ کر کے رکھ لیں اور دوسری طرف میرینیشن کے بعد چاولوں کو بھگو کے رکھیں آدھے گھنٹے تک آپ نے چاولوں کو بھگو کے رکھنا ہے تب تک چکن بھی جو ہے وہ میرینیٹ ہو جائے گا لیکن ہمارے پاس سورا ٹائم ہے اس لیے ہم تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹا جو ہے چکن کو میرینیٹ کر کے رکھیں گے اور یہ ریسیپی بڑی ہی کمال کی ہے ضرور آپ نے اس کو ٹرائی کرنا ہے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں شامل کریں گے تقریباً پچھتر میلی لیٹر آئل آئل شامل کرنے کے بعد آپ نے پھر ہاتھ سے مکس نہیں کرنا پھر آپ کے ہاتھ کو بہت زیادہ آئل لگ جائے گا چمچ کے ساتھ اس کو مکس کر لینا ہے اور مزید ہم اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے رکھیں گے اس کے بعد چاولوں کو بھگویں گے ایک گھنٹہ گزر چکا ہے اور ہم نے لیا ہے باسمتی کے جو لانگ گرین چاول ہوتے ہیں یہ باسمتی سپر باسمتی جو نارمل چاول ملتے ہیں ان سے تھوڑے لمبے بنتے ہیں اور ٹیسٹ بھی ان کا بڑا ہی زبردست ہوتا ہے نارمل جو باسمتی ہے اس سے تھوڑے سے مہنگے ملتے ہیں یہ بیس تیس روپے لیکن بنتے بھی لمبے ہیں اور دیکھنے میں بڑے مزے کے لگتے ہیں اور ٹیسٹ بھی ان کا بڑا زبردست ہوتا ہے ان کو بھگو کر تقریباً آدھے گھنٹے کیلئے رکھیں گے تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے اور ایک برتن میں ہم نے ساتھ میں پانی رکھ لیا تھا آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے چاولوں کو بھگوئی ہو اب اس میں حسب زائقہ نمک آپ نے اتنا ڈالنا ہے کہ چاولوں میں وہ ٹھیک نمک ہو اور ساتھ ہی ہم شامل کریں گے ہاف ٹیور سپون زیرہ دو سے تین ٹکڑے دارچنی کے اور دو سے تین جو ہیں وہ لونگ کے دانے ہیں اور اس کے ساتھ ہم شامل کریں گے تھوڑا سا پدینہ اور تھوڑا سا کٹا ہوا دنیا اب آپ نے اس کو بوائل کرنا ہے اور جب یہ بوائل ہونا سٹارٹ ہو جائے اسی ٹائم آپ نے چاول نہیں ڈالنے بلکہ اس کو دو سے تین منٹ تک آپ نے بوائل ہونے دینا ہے تاکہ جو چیزیں ہم نے ڈالی ہیں ان کا اثر یا عرق جو ہے وہ نکل کر پانی میں جائے اور چاولوں سے خوشبو بھی آئے اور ذائقہ بھی آئے اس لئے آپ نے دو سے تین منٹ ان کو بوائل ہونے دینا ہے اس کے بعد ہم نے جو چاول بھگو کے رکھے تھے وہ اس میں شامل کرنے کے آدھا کلو ہم نے چاول لیے ہیں اور سات سو گرام جو ہے وہ چکن ہے اور یہ دیکھیں بھگونے کے بعد ہی تھوڑے تھوڑے جو ہے ابھی سے ہی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ لمبے چاول ہیں یہ اور اس کو بوائل کرنے کے ٹائم آپ نے یہ چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جب یہ چاول آپ نے ڈالنا ہے تو فلیم کو ہائی پہ رکھنا ہے جب بوائل آنا سٹارٹ ہو جائے تو فلیم کو میڈیم پہ کر دیں تقریباً دو سے تین منٹ گزر چکے ہیں اور یہ دیکھیں چاول ہمارے بہترین سے بوائل ہو گئے ہیں آپ نے ان کو فل بوائل نہیں کرنا بلکہ دو بار میں ہم نے اس کو جو ہے وہ چکن میں ڈالنا ہے پہلے آپ نے چھ منٹ ان کو بوائل کرنا ہے اور آدھے چاول نکال کر ہم نے چکن میں ڈال دینا ہے اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ سارے چاولوں کو جو ہے وہ فل بوائل نہیں کرنا اور دوسرا یہ کہ اگر آپ باسمتی جو نارمل چاول ہوتے ہیں اس سے بنا رہے ہیں تو پھر آپ نے ٹائمنگ جو ہے وہ اپنے چاولوں کے حساب سے رکھنی ہے یہ نہیں کہ اگر ہم چھ منٹ یا آٹھ منٹ بوائل کر رہے ہیں تو آپ نے بھی جو ہے اتنا ہی ٹائم لینا ہے اپنے چاولوں کی کوالٹی کے حساب سے چھ منٹ گزر چکے ہیں اور اب یہ جو چکن ہے اس میں تقریباً ایک کپ گرم پانی ڈالیں گے جو چاول ہم بوائل کر رہے ہیں اسی میں سے نکال کر اور تقریباً آدھے چاول جو ہیں اس میں سے نکال کر اس کے اوپر ڈال دیں گے اور ان کو پھیلا دیں گے دوسرے جو چاول ہیں مزید دو سے تین منٹ ان کو اور بوائل کریں گے جب تک وہ اسی سے نوے فیصد جو ہیں وہ پاکنا جائیں یہ چاول ہم نے اس لیے ڈالے ہیں نیچے تھوڑا موسچر بھی ہے چکنیں بھی اپنا پانی چھونا ہے تو یہ چاول جو ہیں وہ ہمارے بہترین سے گل جائیں گے باقی کے جو چاول بچے تھے وہ بھی ہم نے اوپر ڈال دی ہیں پھیلا کر اس کو برابر کر لیں گے اب اس کے اوپر ہم مزید دو سے تین ٹیبل سپون جو ہے وہ آئل ڈالیں گے اور اس کے علاوہ ہم اس پہ شامل کریں گے دو سے تین ٹیبل سپون پانی میں تھوڑا سا زردہ رنگ ہم نے مکس کیا ہے تقریباً آدھا ٹی سپون کے قریب اب اس کو کور کر کے فلیم کو آن کریں گے اور سٹارٹ میں آپ نے فلیم کو میڈیم ٹو ہائی پہ رکھنا ہے تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے جب آپ کو لگے کہ اس میں سے باب بننی سٹارٹ ہو گئی ہے باب باہر نکلنی سٹارٹ ہو گئی ہے تو پھر اس کے بعد آپ نے فلیم کو میڈیم ٹو لو پہ کر دینا ہے اس میں اس ریسیپی میں فلیم کا بڑا اہم کردار ہے اس لئے آپ نے فلیم کو جو کام یا زیادہ کرنا ہے وہ بڑے دھیان سے کرنا ہے ورنہ یا تو آپ کا چکن جو ہے وہ کچھا رہ جائے گا اور اگر آپ جو ہے وہ فلیم کو بہت زیادہ ہائی پہ رکھیں گے تو چکن نیچے سے جل جائے گا یہ جہاں سے سٹیم نکل رہا تھا وہاں بھی ہم نے تھوڑا سا آٹا لگا دی ہے تاکہ سٹیم بہت آسانی باہر نہ نکلے اور چاول جو ہے وہ ہمارے بہترین سے گلے اور چکن بھی جو ہے وہ ہمارا بہترین سا ریڈی ہو یہ دیکھیں تقریباً پچیس منٹ گزر چکے ہیں فلیم ہم نے بند کر دیا ہے آئے آپ اپنے چاولوں کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں لمبے لمبے چاول اور کھلے کھلے سے چاول بنے ہیں اور بہترین سے گل گئے ہیں اب اس کے اوپر تھوڑا سا فرائی پیاز ڈالیں گے تھوڑا سا دنیا اور پدینہ ڈال دیں گے گارنش کے لئے اور ان کو مکس کریں گے اور یہ دیکھیں بڑے ہی زبردستے جو ہیں ہمارے چاول ریڈی ہوئے ہیں میں پرسنلی آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس ریسیپی کو ضرور ایک بار ٹرائے کریں بہت زیادہ انگریڈینٹس بھی نہیں ہیں اور بہت زیادہ محنت بھی نہیں ہیں اور یہ چکن دیکھیں بڑا ہی زبردست سا گل چکا ہے میرے تو موں میں ابھی سے پانی آ گیا اس کو دیکھ کے آپ کی کیا حالت ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اور ریسیپی سے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھا کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کس شہر یا کس ملک سے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں یہ دیکھیں تین کلر کے چاول ہیں سفید اور جو کلر ہم نے لگایا تھا وہ اور مسالے والے اور کتنے کھلے کھلے سے چاول منے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر آپ نے ضرور کرنا ہے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اس سے ہماری خوصلہ افضائی ہو جاتی ہے یہ مہمانوں کو پیش کریں انشاءاللہ مہمان آپ کی تعریف کیے بھی نہ نہیں رہ سکتے آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ ملیں گے آپ کو اگلی زبردستی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ